اور ست بگتی جیس پنی آدمہ کو وہ لڑکا بھی ساتھ میں زید کیا ہوا اور ساتھ مائلے سوی قاتلہ پر دلی پہنچ گیا اب دلی میں آکے اسی کل دیکھ تکی نے پھر وہ ابقواد بھائی سارے مسلمانوں کو کہہ گیا کہ بھائی دیکھ لو راجہ تو کافر ہو گیا ہے اس نے تک ہندو کو گروہ بنا لیا ہے اس نے سب مریادہ توڑ دی ہیں مسلمان درم کی اور ایک اس کافر کو گروہ بمانتا ہے کہتا ہے یہ بھگوان اللہ ہے بھائی دیکھو ایک بات ہے اس راجہ سے تل اتوہو وہ بھوڑی آدمہ مسلمان بھوڑے بھوڑے کہنے لگے تو بتاؤ پیر جی کیا آدیس ہمارے لیے پیر جی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں پہنے پرکشہ لیتے ہیں اس کی راجہ سے کہتے ہیں کہ چلو اب میرے ساتھوں راجہ سے کہو کہ ہم اس کی کچھ پرکشہ لیں گے اگر یہ اللہ ہے تو ہم بھی سویکار کر لیں گے مسلمانوں نے پوچھا کیا پرکشہ لگے کہ اس کو اوبرتے ہوئے سرسوں کے تیل کے کڑائی میں ڈال جائیں گے اگر نہیں جلا تو مان جائیں گے ٹھیک ہے وہ اللہ ہے سب کہنے لگے ٹھیک ہے اب جیسا آدیس ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسے بولی آتمات ہندو ہے یا مسلمان ایک ہند گروہ کو پنج کہیں ایسے اپنی وصفی ساتھ دور خوک ہے بگتی دور نہیں اور رکھ ساتھ کے اوپر ہم آداری سوچے جائیں اور اس کا مکہ کارنی ہے سہرمی کے لوگ یہ گروہ لوگ ہیں جن کو آپ گیان نہیں تم کیا کروارے بوڑی آتماؤں سے جا کر کے کیا کیا سکندر لوگی کے سامنے ہزاروں کی سنکھامت جن سمو مسلمان پہنچ گئے سکندر نے سوچا بھی کیا بات ہوگی سکندر نے تو سوچا تھا تیک تک ہی کچھ نرم ہوئے گا مردے کو جیویت دیکھ کے لیکن کیسے ساکر سنکھا جیوڑا بھی گیو پہ کرڑا رہے دونہ کرڑا ہو گیا دونہ نراض ہو گیا سکندر لوگی نے پوچھا بھی کیسے آئی ہے جنتہ پوچھو پتا کر کے منتریوں نے بتا کہ رازن ایسے ایسے شیخ تکی کے ساتھ کافی وقتی آئی ہیں اور وہ آپ سے دو بات کرنا چاہتے ہیں پانچار وقتیوں کو اندر بلا کے سکندر نے پوچھا کیا بات ہے جنتہ تو انہ نے کہا کی ایسے ایسے یہ شیخ تکی بتائے گا آپ کو کیا کہانی ہے شیخ تکی نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ کافیر آیا ہے یہ سب مسلمان لوگ جاتے ہیں کہ وہ ہم اس کی پرکشہ لیں گے اگر وہ اللہ ہوگا تو ٹھیک ہے ہم اس کی بات کو مان لیں یہ ہم اس کو خوبڑ دیں گے سیل کے تدھائی منڈال کر دیں گے یہ سب ایسے کہے ہیں اب سکندر لوگی گھبر آگیا ہویا تکانی بھی گلگی سکندر نوزی اندر گیا جہاں جس کمرے میں کبھیر فرما آتما راج میں ایل منٹھے رہے تھے ایسے سرم سوکر کے ڈلوز پرنام کر کے کہا پروردیگار پرنام ہو کبھیر صاحب جانگے کہ آج سیل ان کو کوئی سمجھا ہے پتا تو تھا داتا نہیں کہنے لگے کیا بات ہے راجن کچھ مایوس دے رہا آپ کا کیا بات ہوگی سکندر نوزی نے کہا کہ راج کیا بتاؤں پروردیگار یہ میرا دھارمی گروہ ہنس تیز تکی یہ مجھے زین لیتے ہوئے مجھے تین سے رہنے نہیں دے رہا جب سے میں نے آپ کے سرن لی ہے آپ کے سرنوں آم آیا ہوں آج ایسے ایسے ہزاروں کی سنکھا میں موجود لوگوں کو لے کھڑا ہے اور راجن پروردیگار یہ دی آج میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرا راج صبح نہیں ہے یہ سب کو بگاوت کروا دیگا اور ماتمہ نے پوچھا کیا جاتا ہوں سکتگی اس نے کہا کہ ہم ان کی کچھ پرکسہ لیں گے اگر وہ سفن ہوئے تو ہم ان کو سب ماننے گے کبھیل صاحب بولے بھائی ٹھیک ہے کہہ دو ان کو اس پرکسہ لینے ہی لے لیں ٹھیک ہے ہم تو گریب آدمی ہیں ماریں گے تو مار دیں گے چھوڑیں گے چھوڑ دیں گے اب سکتگی کے پاس آخر کے سکندر لوگی نے کہا کہ آپ نیلو پرکسہ جو لینا چاہتے ہو ہزاروں کی سنکھا میں درسک اور سیکھ تکی نے کہا کہ ایک بہت بڑے کڑائیوں میں سرسوں کا سیل برواک ہے اور نیچے بٹے موٹے موٹے لکن لگا کے ایسے اوبار گیا جیسے جلے کی اتا رہ کریں جیسے چائے اوبار کریں اور کہا کہ پچکوں اس کبیر کو اس کے اندر اب پتہ لے گی گا یہ اللہ ہے یا کافر ہے کبیت صاحب کہنے گے یہ کشک بھی نہ کرو میں آپ بیٹھ جاؤں گا اس میں فرماعتما سلے اور کڑائے میں زاکر بیٹھ گئے جیسے اتنی جردن باہر ہے باقی سریر سارا پورا کڑائے میں اور ایسے بیٹھے جیسے سیتل ظلمہ بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ دنظار کریں اس میں پیر رکھے نہ رہے مرانہ مرتے کیونکہ ترڈہ ٹاؤٹ ہے اب کچھ بھی نہیں ہوا مالک بیٹھے ہیں اس تیل میں اس تیل اوبل رائے سے ایک تکی کہتا ہے اس نے اس تیل کی تاثیر کو ٹھنڈا کر دیا جنتر منتر جانتا ہے تیل گرم نہیں رہا بھی یہ بڑا جادو در ہے اب سکندر لوجی نے سوچا دیکھ لیتا ہوں جیسے جیک کر کے کہ تیل گرم ہے چھنڈا جو ہی انگلی کرنے لگا تھے اس سکندر لوجی جیک کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے گرم ہے کہ نہیں تو تویر صاحب نے کہا کہ انگلی مت دینا راجل اس میں انگلی مت دینا کہ اس نادان کے کہنے کے اپنی انگلی کتوالے بہت گرم ہے یہ اس کا کوئی ڈگری بھی نہیں اتنا گرم کا رکھا اس نے پر راجل نے سوچا جب گرم جی بیٹھی ہیں قبیل صاحب جنہیں گل رہے ہیں تجھے کیا ہوگا اتنے انگلی منا کرتے کرتے تیل میں انگلی ڈال دی جتنی انگلی تیل میں بھی اتنی ہی کچھ کے الگ ہوگی بے اونسوں کے ذریعہ راجل پرماعتما بار آئے آ کر کے اس کو پانی کے چیٹے چیٹے لگا کر ہونس میں لائے ہونس میں آتے کر گئے ہونس ہو گیا کیونکہ وہ پیڑا بہت گلی تھی انگلی کے کٹے ہوئے کی اب پرمیشور نے کیا کیا وہ انگلی پوری کر لی وہ کٹی ہوئی نہیں رہی کبھی پرمیشور نے سکر اللہ دی جیویت ہو گیا اور ہونس میں آ گیا اور اٹھ کر دلے گے سب در سک لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتما وہ جو مہمہ کے بھوکے ہوتے ہیں یہ گروہ لوگ وہ نہیں مانتے ہیں کیا کہتے ہیں کبھیل صاحب کہ راج پجنا سید ہے سید تریہ کانے یہ مان بڑھائی ایر ساہا دور اللہ ورکہ جنہ ہے راج بھی چاہ سکتے ہو اپنے پریوار کا مومنتہ بھی چاہ سکتے ہو لیکن یہ مان بڑھائی اور ایر ساہ یہ نہیں چھوٹ سکتی اور جب تک یہ نہیں چھوٹیں گے تب تک بھگوان نیٹ نہیں آسکتا اب سیکھ تکی باہر جلا گا کہنے لگا بھائی جا دوگر ہے یہ ایسے کابو نہیں آئے گا ایک اور پرشاہ لیتے ہیں اس کی سب مسلمان کہنے لگے ٹھیک ہے پیر جی آپ ہمارے مقیام آپ کا پیچھے پیچھے جو کہو گے ہم تیار ہیں اور کہتا ہے کہ بھائی دیکھ لو لیتو اپنا مسلمان دھرم کو افلام کو خطرہ ہو چکا ہے تو وہ کہنے لگے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں جنسے آپ کہو گے ایسے کریں گے مسلمان کہنے لگے سیکھ تکی کو سیکھ تکی کہنے لگا کہ رازہ سے پھر کہو کہ ہم اس کی ایک پریشاہ لیتے ہیں کیا کریں گے کہ اس کو ایک کوئی امر ڈالیں گے کوئی امر گرہ ہوا جہرہ جسم فتی نیسے سے گوا فٹ جاتا ہے اس کے اتنا دونے پی اتنی گرہی ہو جاتی ہے کیتیشمنٹ ڈالیں گے اور اوپر کن کر پسر تھوڑ دیں گے پھر دیکھیں گے کان سے آئے گا سب بولے ٹھیک ہے جی جیچا آپ کہا دے تو وہ بولی آتما دہ پیچھے لگ جیسے گروہوں گئے سیکھ تکی نے پھر یہی سرت رکھی کبھیر صاحب بولے وہی ٹھیک ہے انہوں نے تو مجھے مارنا ہے رازن یہ تو مجھے مار کر دم دے گا کر کے انہوں نے اس کا اپنا کام اس کا ٹیمٹی ہو اس کی آتما نے ٹھیک ہے مجھے جہاں ڈالو ڈال دو جو کرنا کر لو کوئی بات نہیں اب یہ کہتا ہے فرماس مہ کبھیر صاحب کو پکڑ کر اور لے گی اس زیرے کوئی منڈال دیا جانی سے بہت گوئر اصاب اور اوپر سے سب نے ملکا جھاڑ یعنی کانٹے دار جھاڑیاں پھر اٹیں پھر گوپر گارہ مٹی اس کو کچھ ٹھوک دیا اوپر تک اور سیسٹکی اب ایسے اپنا آتا ہے پھر لاتا ہوا ہاتھ پر مو دو گئے اور جاتا ہوں وہاں پر سکندر لودی کے پاس اس کے راز مہد میں کہنے لگیا کہاں گیا تیرا وہ بلوردی گار کہاں وہ تیرا اللہ جس کو بابوان کہا کرتا تھا یہ فرمیشور آئی ہیں فلان آئی ہیں کر دیا کام اس کا سبیر صاحب اور سکندر لودی کہنے لگے کس کی بات کر رہے ہو سیکھ ٹھوکی اگر تیرے اس پیر کی بات کر رہا ہوں کبیر کی کیا ہو گیا ان کو کہ وہ دوازی اس گڑے میں اور ٹھوک دیا ہزاروں من مٹا اس مٹی اس کے اوپر اب دیکھیں گے کہاں سباہ نکلے گا سکندر لودی کہتے ہیں وہ تو کمرے میں بیٹھے اندر جل دکھا گیا لاتا ہوں سیکھڑوں گکتی گئے در دیکھنے کے لئے پرماسما بیٹھے تک اس پر برازمان ہے کمرے کے برازمان ہے والا ستگر دیو کی جائے اب سکندر لودی کہتا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو بھائیو بات سنو پرماسما نازانے کا برکی سروح ماجا آج یہ خود اللہ میری آتمہ گواہی دے رہی ہیں ٹھیک آپ نہیں مانتے ہٹاکی ہو جائیں دوسری مسلمان ان شیخ تکی کے بھائیو کہتے ہیں رازم تو ایسی بات مجھے اللہ ایسے آئے نہیں سکتا وہ تو بھائیوکت ہے وہ تو نراکار ہے شکندر لودی چھپ ہو گیا بھئی کیوں زگڑے میں پان دیا کچھ دنوں کے بعد ایک تو دن کے بعد شکندر لودی سے شیخ تکی نے کہا سم مسلمانوں کو فردہ کاریا بھائی ایک کام کرتے ہیں میری لڑکی ہے نا شکندر لودی کی لٹنا شیخ تکی کی لڑکی قبر میں دبا رکھی تھی اور کئی کافی دن سے دبا رکھی تھی اس کی مرکی ہو گی تھی اب شیخ تکی نے سوچا ایک تیر میں دو سکھار کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں میری لڑکی کو اگر یہ دیویٹ کر دے گا تو ہم اس کو ماننے میں یہ بھگوان ہے یعنی سب مسلمانوں سے کہا بھی ایک پرکشہ اور لیتے ہیں یہ انتین پرکشہ ہونی کیا کہ میری لڑکی ہے نا وہ قبر میں دبی ہوئی ہے اگر اس کو جیویٹ کر دے گا یہ تو ہم مان جائیں گے ٹھیک ہے تو بولی آتمہ تو پیچھے گروہ جی کے ساتھ جیسے آپ کہوں گے ایسے کرنے گے تو سکندر لودی کے پاس پھر پہنچے آزاروں کی سنکھامن لے کر جنسموں کو تو پھر کبیر صاحب اس سے پرارخنا کی گئی تو تویر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ قبر پھڑو آج سے تیسرے دن اس لڑکی کو جیویٹ کروں گا اور منادی کروا جو ڈنڈورہ پٹوا جو ڈگر 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 پر سب کو بلالو کہیں کسی کو پھر سکنا رہ جاوے کوئی کہہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کہہ میں نے نہیں دیکھا تو سکندر لودی نے آزار سے دیا کہ سب در منادی کروا جو تیسرے دن ایک لڑکی قبر سے نکال کر قبیر پر مشور جیویٹ کریں گے تیسرے دن اس پرماتمہ وہاں پہنچ گئے قبر پھڑوا دی وہ بالک کا سریر اس قبر کے اندر بھی دمان ہے قبیر صاحب نے کہا سیکھ سکی تو اپنے جن کر منتر کر لے کہیں پھر بعد میں کہا کہ میں میں بھی کر دیتا انہیں اپسٹی جن کہن لگے اے قبیر صاحب یہ کی سکندر لودی کہ نہ سیکھ تکی کے پاس کوئی شکتی ہوتی اپنے بچے نے کون مٹی میں دباو ہے یہ ہر سمبھو کوشش کرتا اپنے بچے کو جیویٹ کرنے کی ان کے پاس کوئی شکتی نہیں ہے آپ میر کرو تاکہ ہمیں بھی ذکر بشواش ہو آپ کے ہم بھی ترن چھو لےویں آپ کی سرناویں قبیر صاحب نے کہا ہے سیکھ تکی کی لڑکی جیویٹ ہو جا وہ لڑکی جیویٹ نہ ہوئی دوسری بار پھر کہا کہ سیکھ تکی کی لڑکی جیویٹ ہو جا وہ لڑکی جیویٹ نہ ہوئی دوسری بار بھی کہا کہ سیکھ تکی کی لڑکی جیویٹ ہو جا وہ لڑکی جیویٹ نہیں ہوئی تو سیکھ تکی نے بنگڑا پا دیا ناچہر کودہر وہاں دیکھو یہ دھونگی کا دھونگ پکڑا گیا کبھی مردے جیویٹ ہوتے ہیں کیا دیکھو اپنی لڑکی کے نہ جیویٹ ہونے کا گم نہیں اور اپنا اس کبیر صاحب کے ہار جانے بھی خوشی بنا رہا ہے کبیر صاحب تو اس کو بچے کو کھلانا چاہتے تھے کھیل کودہ کتنا کور کود لے گا تب کہا رکھ جا سیکھ تکی ٹیمٹی کرو تب کیا کہا کہ دیو آتمہ دہا بھی ہے کبیر حکم سے اور سو میں پرویش کر باہر آ جا اتنا ہی کہا تھا سارے سو میں ایسے کمپن ہوا اور وہ قیامت آئی اور بیٹھ کی واہ لڑکی آکے اور کھڑے ہو آکر کے چرنوں میں جنڈوت پرنام کے افرم پتا دیا چرنوں میں بولو ستگور دیو کی جائے سبھی نے کہا کمال کر دیا آپ نے کمال کر دیا لڑکی کا نام کمالی رکھ دیا اور اپنی بیٹی کے روپ میں اپنے پاس رکھا اور کبیر صاحب نے کہا جا بیٹی یہ تیرے پتا جی کھڑے ہیں سامنے یہ تیرے پتا جی کھڑے ہیں سامنے اور جا بیٹی ان کے ساتھ شیف تکی کے سنگ تب اس لڑکی نے کہا ڈیڈ گھنٹے پر ورسل کیا اس لڑکی نے اس پرن پتا کی سکتی سے وہ دی کہ میں پہلے اپنے پچھلے چار جنموں کے اور اُس بتایا کہ میں ایک بار را بھی آتی اور اس میں مجھے پرماعتما ملے کے میں نے سیار سالین کی وقتی کر کے پھر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں ایک بنصری نام کی لڑکی بنی اس کے بعد پھر میں ایک ویٹا بنی اور اب بھی ان کی کر پاتے میرا یہ بارہ ورسل کا جیون منسکہ تھا اس کے بعد میرا مانو سری نیسا تورہ سی لاکھ یونیو میں میں نے اب قصد اٹھانا تھا ایتی اس پرن پتا نے مہر کر کے مجھے پھر اپنا جیون دان اپنی طرف سے دان کیا ہے اور مجھے میری عمر بڑھائی ہے اب میرے پتا سکندر دیکھ تک ہی نہیں میرے پتا یہ ہیں یہ پرن پتا ہیں ساری سرسلی کے رتنہار یہ اللہ اکبر یہ سن سامنے کھڑے ہیں ایتے کوئی ہزاروں کی سنکھام ہیں کوئی ہزاروں کی سنکھام ہیں اس کے پرمات ماکبیر صاحب کے سرنوں میں پڑھ کر ان بڑی آتماؤں نے اپدیس لیا جس میں ہندو اور مسلمان بونوں نے اس پرن پتا کے سرن گئی اور کہا بیٹا دیکھو ہندو تو ہندو بن جاؤ اور مسلمان بنو مسلمان برائی چھوڑ جاؤ اور نام جات کرو یہ کیون دیکھو ہندو گیتہ کا پاس کرتے گیتہ جی کا کوئی ترگیتہ نہیں کر ٹھیک ہے کسی صدگرم کا نیس پاس کرنے سے لابطوں ہوتا ہے لیکن مقتی نہیں ہوئے مقتی تو سچے نام تو ہوگی سٹ نام تو ہوگی سار نام تو ہوگی اور جب تک وہ نہیں ملے گا تو یہ بات کتی بھی گر جائے گی تو اس پرماتمہ کے کوئی ہزاروں کوئی سنچام ہے جیس ہوگی ایک دن ستن کر رہے تھے پرماتمہ دلی میں ستن کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ایک بھکس نام لینے آتا ہے قدیش لینا داتا ہے سب کی بات چھنکے اس نے کہا مسلمان نے کہا قبیر شاید سے کہ پرودیگار میں آپ کی ہر بات سے سہمت ہوں لیکن میں جو پوزہ کر رہا ہوں ہماری ہزاروں ورسوں سے کرتے آرہے ہیں اور ہمارے جو نبی ہمارے حضرت محمد جی نے جو ہمیں مارک بتایا وہ بلکل سر ورس ریشتے ہیں اور انہوں نے جو ہمیں مارک درسن کیا بھٹی جاؤ سپڑ کر ہم سرچوی پر نہیں مانتے اور ادھر سے آپ کی لیلاؤں کو دیکھتے ہیں آپ کے وطنوں کو سنتے ہیں تو آتما مانوی رجیہ کہ آپ میں بھی سکتی کوئی قوم نہیں ہے قبیر صاحب کہیں لگا دیکھو بچوں بات سنو حضرت محمد جی وہ ہندو اور مسلمان دونوں بیٹھے تھے حضرت محمد کون تھے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے کون سے بھگوان کے رسول اسد رسول تھے وہ تو ایوکت پرماتمہ کے رسول تھے نبی بن کرائے کہ قبیر صاحب بولے یہ ایوکت کال ہے یہ جو تن رنجن ہے یہ سب دھوکہ دیئے ہوئی ہے یہ مہیمہ تو گاسہ فرم تکہ سناتا کہ کوئی اور بھگوان ہے لیکن پوچھا وہ ساری گلت کرواتا ہے آپ دیکھو حضرت محمد جی کا جیون خریصر دیکھ پوچھا کے حضرت محمد جی کا جیون خریصر پڑا ہے آپ نے مسلمان اکھان جی بہت پڑا ہے کیا جانا آپ نے اس کو ہم نے جانا کہ ان جیسا کوئی مہا پرس پر نہیں ہے بلکل ٹھیک ہیں وہ بہت نیک آتمہ کی قبیر صاحب گولے اور سیو کی لوگ سے ایک گن آئے تھے ایک بہت اچھے مہا پرس کے پچھلے رشی تھے اپنے سیو لوگ میں کچھ کن کرم سما کر کے بعد میں کچھ ان کے اندر اور بھی کسک پر بھوکی اور سمسکار پہتے ہیں وہ بھوتل پر آئے تھے اور ادھر سے اس کا نازج فائدہ کال نے اٹھایا کہہ کہ اٹھایا کہ ایک زبرل نام کے دیو ساتھے ان کو جبر دختی اپنا کال تک کی پوجہ کا مارک پر دخن کر دیا اور اس پیاری آتمہ حضرت محمد کے زیون کو ایک پر پڑھ کر دیکھو پیاری آتمہ تمہارا کال زائل جاگا جب وہ ایسے خود رسول بن کر آئے کال کے جو تن ایوکس کے اور ان کے زیون میں اتنے کیر ٹوٹے جس کی گنہ نہیں ہو سکتی تینوں پوتر ان کے سامنے مر گئے پہلے تو حضرت محمد جی ماں کے پیٹ میں سے پتہ کی مرکی ہوگی اور چھے ورس کے ہوئے تو ماں کی مرکی ہوگی آٹھ ورس کے ہوئے تو جو دادا بتیا تھا وہ مرکی ہوگی اب وہ اکیلا بار کے خوم رہا ہے پتیس ورس کی عمر ہو جاتی ہے تو اگویدوہ سے سادھی ہوئی اس کا نام خدیجہ تھا وہ بہت ان سے اتھ گرانے کی عورت تھی اور اس سے پہلے اس کے تین بیان ہو چکے تھے دو نکاح ہو چکے تھے ایک کا تو بات سلی تھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا مرکی ہوگی اور پھر دوسرے سے نکاح ہو گیا تھا ان سے ایک لڑکی تھی اس کے بعد مرکی ہوگی دوسرے سے پھر خدیجہ سے اس کے دو بچے تھے اس کے بعد مرکی ہوگی ان کے پتی کی اور خدیجہ سات سلطان ہوئی چیار لڑکی اور تین لڑکے برمات بتا رہے ہیں بنا جیکھے اور مسلمان لوگ سن رہے ہیں کیونکہ وہ روز بڑھتے تھے چیار لڑکیا اور تین لڑکے تھے اس خن آتمہ کے اور وہ مختی کرتا تھا جیسا جیسا جبریل ناغر بتا تھا جیسی وہ پوزائیں کرنی بتائی چی ایسے پوزائیں بھی کر رہے تھے وہ قرآن سریف کی آیت جس کے ابر اتر رہی تی اور اس کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا تین وں کے تین لڑکے اس پیاری آتما کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے کارے اور اوزل ہوگے مر کے ایک مر جو زبری ناظروں سے بتائی تھی پوزائیں وہ کار نے اپنے لیول کا گیان پوزائ کا تو اپنے لیول کا کیا اور وقت یعنی گیان پورا پرماتما بھی بتا جا کہ وہ کوئی اور ہے وہ قبیر ہے لیکن پوزا کی بھی تھی اپنے لیول کی جہدی تا کہ یہ بھولی آتما کی فرما آتما کو چانے واری آتما تو یہ کار اُلتی سازنہ کروا دیتا ہے اور ایسی سازنہ کرتے کرتے اس کہ آتما کے تینوں پوتر مر گئے تو تم کی سکھ پاؤ گے مسلمان پھر پوز جانے کر کہ اب سب ستب ہو گئے اس پر پتا کے سامنے کون بول ہے اور ساری سچا ہی سامنے تو قبیر صاحب نے ایک مسلمان نے کھڑا پوکر کہا کہ پروردیگار یہ باتیں ہمارے کو ایسے گھن سے آج سے کسی پیر نے نہیں بتائی ایک بھولا ساتھ وہ کہ لگیا کیا سکتے قبیر صاحب نے کہا ایک مسلمان سے کھڑا جو ان کا سیس ہو چکا تھا پیاری آدمہ کہا بیٹا سنا اس حضرت محمد جی کی جیون تری پر انہوں نے کیا سنا آئی آپ سے سامنے پیش ہے اس پیاری آدمہ حضرت محمد جی کا جیون تری پر آپ سنیے گا آپ کھلے جا سنجا گا یہ جو تنرندن اس کال کا جان ہے یہ دیکھ گا جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا سے پرکاسی تہہ محمد انہ صلی اللہ سبحانی اور یہ کہا سے پرکاسی تہہ یہ دیکھئے جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد انہ 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 نصیب گازی علیہ اور کہا سے پرکاسی تہہ مکردی مکتبہ اسلامی پبلی سرد نئی جلی اتنا اس میں آپ دیکھئے گا ہم جادہ نہ کر کے کہ اپس کو گینج سے بتائیں یہ یہ دیکھتے ہیں بائیس نمبر سے پرارم کریں گے اس کے بائیس نمبر یہ عبدال مطلب جو کہ مطلب ان مطلب گلام لائے لیں یعنی یہ مطلب جی مطلب جی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو جس کا نام صحبہ تھا اس کو لے کر آئے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ اپنا گلام لائے ہیں مطلب گلام لائے ہیں کیا تم نے مطلب کا گلام دیکھا دیکھو مطلب کا گلام مطلب نے اس طرح کہ آوازیں سنی تو بولے پوریس والوں تم بھی عزیب لوگ ہو یہ ہے تو میرا ہی جا ہے بڑے بھائی حاسیم کا بیتہ یسریف میں تھا وہاں سے لے کر آیا ہوں لیکن یہ نیا نام جو خود جبانوں پر آ گیا اصل نام پر کھا گیا ماں نے اس کا نام صوبہ رکھا تھا اور وہے اسی نام سے محصور تھے لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب کے غلام ہو گئے یعنی اس طرح پرسید ہو گئے ان کا نام یہ حضرت محمد جی کے دادا جی کون مطلب عبد المطلب عبد عبد المطلب کے نام سے پرسید ہو گئے اب یہاں دیکھئے سٹیج پہ مطلب کا انکال ہوا تو عبداللہ مطلب سمجھدار ہو چکے تھے یعنی ان کے پتار عبد المطلب مطلب جب ان سے مر گئے یعنی ان کے تعوضی مطلب مر گئے تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے آبادی میں تو کوئے تھے نہیں جو کچھ تھے مکہ کے آس پاس وہی تھے وہی بھی ہی درود بکھرے ہوئے تھے حاضیوں کے لئے پانی وہی سے لائے جاتا تھا کعبے کے پاس کچھ خود ہوتے ان کو بھرا جاتا تھا عوضوں کو بارن بار بڑھتے رہنا پھر روج ان کی صفائی کرنا ایک سمجھ تھی اس سے بڑی پریسانی ہوتی ترہ ترہ کی کٹھنائیوں کا کام نہ ہوتا تھا افضل مطلب سکر میں پڑ گئے جب اس کی قوم بگر اوپر دیکھئے پتر میں پڑ دیں جم جم کوئے کے بارے میں یہ محصور تھا کہ اس کا پانی مچھا تھا مزے دار تھا کبھی سوکتا بھی نہیں جتنی ضرور ہوتی حاصل ہو جاتا میں کوئی تکلیف اٹھانے پڑ بھی میں کسی پرکار کی پیشانی ہوتی تھی افضل مقلب کو اس کا کھال آیا اب کیا کہنا تھا ایک میں سنی ہے ایک بات اگز مقلب جو حضرت مومن جی کے تری دادا تری تھے وہ بڑی نیک آتمہ تھی جب دیکھا کہ وہاں مکہ میں آس پاس پانی دور کے لانا پڑتا تھا ان کو پتا چلا کہ یہاں ایک کوہ تھا تو ان کے من میں یہ آیا کہ کیوں نہ اس کوہ کو پھر کھو دیا جا تا کہ آنے والوں کو دور سے پانی نہ لانا پڑے اور پریسانی نہ ہو ہے یہ سوچ کر کہ اس نے عبدالمطلب نے اس کوہ کی خدای شروع کر دی اس میں کیونے ایک پوتر تھا تو وہ تھک جو بیترے کرتے پیاری آتم تو میں ایک بیٹے کی قربانی آپ کو دی کیونکہ یہ بکا رکھے جب بھوڑی آتم آئیسے قربانی جیند اللہ تو دان دیتا ہے جیون وہ لیتا نہیں کسی کسی بھی انہوں نے اُس سوچ کے اگر مجھے دس بیٹے دی تو ایک بچر میں آپ کو قربان اب آگیا وہ ملت کو پوری کرنے کا سمی کیا کہا اس نے پھر اپنی بات یاد آئی کہ میں نے تو اللہ سے دس پتر مانگے تھی انہوں نے دی دی اب ایک پتر کی قربانی دی ہے سب بچوں کو بلا لیا اور کہا بیٹا میری ایسے ایسے فرما سما کے سامنے ایک وائدہ ہوا ہے اللہ کے لیے اور میں نے ایک پتر کی قربانی دینی ہے ان کو تم اسے کون سا تیار ہے سب ہم سب تیار ہیں بازان ایک براب کہہ کر دیکھو وہی آپ کے لئے حاضر ہے اب عبدال مطلب اسمن جس میں پڑھ گیا وہ کس کے لئے کس کو کہوں میرے سے جبان نہیں پھٹ سکتی اس کے فیصلے کے لئے کعبہ میں گئی اور وہاں پر ایک حاضر نام کا دیوتا کی مورتی بنا رہی کیسے دیگا کہ تیر لیے جاتے تھے دس تیر لیے اور اس مہند نے بتایا وہاں کے مولوی نے قاضی نے مہند نے بتایا اسے کیا بتا کہ دس تیروں پر نیرے نیرے نام لگ رکھت دو دس بیٹوں کے اور وہ کیا کرتے تھے اپنی بناوٹی باطن محفرس کو گمرا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان تیروں کو حابل نام کے دیوتا کی مورتی کے پاس لگاتے تھے اس کو مہند زوم ہوتے تھے وہ اپنے لکھوٹر کرتے ایسے ایسے علاقہ رکھ دیتے اور جس کا تیر کا اس ہرہ اس کی طرف ہوتا نا کہتے اس کی قربانی پسند ہے تو اس میں حضرت محمد جی کے خوضی پتا جسری عبداللہ کا نام نکل گیا جو تب سے چھوٹا تھا وہ تیر کا اس طرف ان کے نام والا ہو گیا تو اس اپنے عبدالل مطلب نے کہ گیا بھی ٹھیک ہے پر وہ کوئی منظور ہے تو مجھے اس لگے کی قربانی بھی منظور ہے اس کی گردن بیس کر دو ان کے سامنے سب سارے نگر نواز کی کہیں لگے کہ ایسا مت کرو ایسا نہ کرو تو سب عبدالل مطلب کہیں لگے ابھی دیکھ میں تو وطن بج ہوں اللہ کے سامنے میں تو واپس ہٹ نہیں سکتا مجھے در لگا بگوان نے جو مجھے در خوچر دی تو میں دان کرو تو سب ہی نے کہا کہ ایسا نہ کرو اب یہ کیا کمال کر رکھ ہے نازان بڑی آتماؤں کو کہنے کے لئے ان مہنتوں نے اور ان مندروں کے پجاریوں نے یہ بہت پتر بڑے رہتے ہی میں اس مہنت میں ایک پتر اندر بولا کوئی پریستہ اور ایسے کر کہتا ہے ایک بات ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے پران کے تل کوئی قیمت دان کر دی جا رہے اب ان نے سوچی اس میں بھوت بولا تھا اور پیار اتما نے سوچی آگی ہی آتا ہے کوئی اللہ کی آواز آگی اس کی چلیں گے اندر بھولا فرش کا بھوت ہے کہتا اونٹ بھی چلیں گے جیسے یہ ہی دوہ میں دیکھے کیا کہتے ہم بہرو بول رہا ہوں بہرو اور نو خود گرمہ کیا لول آکھ کر لے کیسے خست ہوگے آپ بہرو جی کہ کہ ایک شراب کی بوتل اور ایک پکرے کا اللہ بول رہا ہوں ایک کاند ہو سکتا اگر اس کے زیون کی خاطر ان کے زیون کی رکھا کے لئے کچھ ان فسو بھینٹ کر داؤ تو سب بولے بھئی چھیک ہے بھگوان ایسا کہتا تو ایسے کر لیتے ہیں تو کہنے لگے اس کا فیصلہ عورت کرتے ہیں جو سس جانتی ہیں وہاں لے گئے عبداللہ کا نام نکلا ہے ہم چاہتے ہیں اور بھگوان آزے سے دیار لانے کہ انہیں اوٹوں کا اوٹ اوٹ زیون دام دے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پرسند رہے اور ہمیں طریقہ بتا جو تو اس نے کیا بتایا کہ کام کرو دس پرتی دس پرتیاں دکھو دس تو اوٹ اور گیار عبداللہ لکھتو اور پھر ڈالو پرتی اٹھاؤ ایک پرتی اٹھاؤ اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو دس اور اوٹ لکھ دو دس پرتی یعنی دس دس پڑھاتے جاؤ جب تک عبداللہ کا اوٹوں کی پرتی نہ نکل ہے اب کیا وہ نیسے شروع کر دیا سو تک پہنچ گی سو اوٹوں کی قربانی تک پہنچ گی لیکن سو اوٹوں کی پہنچ تب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہا اور پھر جب سو اوٹ پورے خوگے تو پیتے ہیں عبداللہ کا نام نکلا نہ وہ اوٹوں کی پرسی نکل آئی تب سو اوٹ کی قربانی عبداللہ کے جیون رسیہ کے لئے جہنی پڑے گی یہ اللہ کا عادیس ہے رب اللہ کا عادیس مان لیا تو عبدال مطلب تو وطن بھج تیاری آسمان کے بھگوان نراج نہ ہو جا تو پھر بھی انہوں نے کہا عبدال مطلب نے میرا بھج میرے سے پھر بھو پرشن ہوگی دو بار اور نکال دو بار اور ڈالی دو بار بھی اوٹ کی جو پرسی آگی تب عبدال مطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے سو اوٹ مگوا جئے اکسم آلو اپنے اس عورت کے ساتھ ایک اس کا دلہ رہ سا تھا اس کے آتماؤں نے اس نکم عورت نے کوئی ذلہ پار رکھا تھا اور ان بھوڑی آتماؤں گا دھمکا دیا اور ان کے جان میں جان آئی صلح امارے بچے تھی جان بچ بچ کوئی بات نہیں سو اٹھ تا کیا بڑی بات ہے اور کماؤ اپنا فیر لے لیں لیکن انہوں نے مات بھی نہیں کھائے ان پیاری آتمان عبد المطلب نے اور کسی نے بھی مات تک نہیں کھائے ان کو کہ تم مر خووے میں پڑھ کہ ایسے وہ پیاری آتمان عبداللہ کا زیون بچہ ترکی آگی آپ دیکھ شیئے گا آپ پڑھئے کہ آپ کیا سانے سے سمجھوائے گا یہ وہی زیون خریفت زیون حضرت نوم صلی اللہ علیہ وسلم مقربی مقتبہ اسلام پولی طرف نزل لیتے اس کے باعث نمبر پر شکر دیکھئے مطلب گلام لائے ہیں کیا تم نے مطلب کا گلام دیکھا دیکھو مطلب کا گلام مطلب نے کہا اسرے کے آوازیں سنی تو بولے نادانو قریس والے تم بڑے عظیب لوگ ہو یہ تو میرا بطیجہ ہے بڑے بھائی کا لڑکا ہے حاسم کا بیٹا یہ ریب سے لگ رہا ہوں لیکن یہ نیا نام کہنے کا بھاؤ ہے کہ ان کا نام ہی عبد المطلب پڑھ گیا آگے دیکھو اب مطلب مرتب ہوئی تو اس میں عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے تو انہوں نے آبادی میں تو کوئی کھیل نہیں جو دور سے مکہ کے آس پا یعنی مکہ میں جو حض کرنے جاتے تھے ان کی سیوہ موسط پر رہتے تھے اس کے لیے وہاں بھی ادھر ادھر سے بکھرے تھے حاضیوں کے لیے پانی وہاں سے لائے جاتا تھا کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے تھے ان میں بھرا جاتا تھا حوضوں کو برابر بھرتے رہنا تھی رو جانا ان کی صفائی کرنا ایک سمجھا تھی اس سے بڑی پریسانی ہوتی تھی ترہ ترہ کی کٹھنائیوں کا سامنا ہوتا تھا افضل مطلب مطلب فکر میں پڑ گئے انہوں نے پھر جم جم کوئے کے بارے میں یہ محسور تھا کہ اس کا پانے بڑا مچھا تھا مجھے دار تھا اور کبھی سوکتا نہیں تھا جس نے ضرور توسی تھی حاصل ہو جاتا تھا نہیں کوئی تکلیب اٹھانی پڑتی تھی اور نہیں اس کی پرکار کوئی پریشانی ہوتی تھی عبدال مطلب کو اس کا کھال آیا لوگوں سے پوچھا جم جم کو کس نے پاتا کیوں پاتا یعنی کیوں جو آنٹ دیا انہوں نے بتا کہ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور نواب نواب سے آن اوپر دیکھو یہاں سے لوگوں سے پوچھا جم جم کس نے پاتا اور کیوں پاتا جو عملہ کی پہلے یہاں جرہم نامت قبیلے کی حکمت ہوتی تھی ان کا آخری رازہ مواج ضرمی تھا جب ضرم کو یہاں سے جانا پڑا زیادے سمیں مجاج سے اور کچھ تو بن نہیں پڑا پرنتو کعبے میں جو پہن ٹورسد ہائیوے آئے کے جم جم کے اندر ڈال دی اسکوئے میں ڈال کر اوپر دیں مٹی گروائے دی یہ کام کر گیا آگے دیکھو عبدال مطلب نے کہا آتھا تک میں سین نہیں لوں میں نہیں بیٹھ سکتا ایک رات وہ سو رہے تھے سوتے ہی میں یہ آواز سنی جم جم کی خدا کر یہ گیبی آواز برا برا آتی رہی اس سے ان کی حیمت اور بڑی حتی خدا شروع ہوگی لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا جان توڑ محنت محنت کرنی پڑی کھو پچینہ ایک کر دیا سب کہیں جا پانی نکلا جم جم کی خدا میں عبد المطلب تھا کر دور ہو گئے تھے جس کا دل پر کاسی اثر ہوا تنائی کا احساس بہت زیادہ ستانے لگا اس وقت تک کیول ایک ہی اولاد تھی جس کا نام فارش تھا انہوں دس بیٹے دے اور سب کے سب جوان پوکر میرا ہاتھ بتانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا عبد المطلب کی سمنہ پوری ہوئی اللہ نے ان کو دس بیٹے دے دیئے سب پل بڑے اللہ نے دس بیٹے دیئے سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بتانے لگے اب منت پوری کرنے کا سمیں آ گیا عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کر کے جمع کیا اور سارا قصہ سنایا بیٹے بولے اببہ جان ہم سب دل اور جان سے حاضر ہیں جس کو تہہ قربان کر دے باپ نے کہا اتھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لاؤ سب نام لکھ کر باپ کے ساتھ لے گئے عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور قابے میں آئے وہاں حال یعنی سپن نکالنے والے سے ملے یہ بیٹھے تھے نادان جو مہنٹ وہاں کے ان سے سپن نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیئے کہ معلوم کرے کہ مورتیوں کے سردار عبل کو کون پسند ہے اس عبل دیوتا کے آگر ولی دان کھا چرے اے فرمات اس میں مکہ مریواز تھا کہ جب کوئی اہم کام سامنے ہوتا تو تیروں سے فال سکو نکلواتے اور اس طرح دیوتا کی مرد معلوم کرتے مہنٹ یا پروہیت پیروں کو لے جاتا اور دیوتا کے سامنے ایک خاص طریقے سے رکھ دیتا جس پیر کام دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھ بس یہی دیوتا کی پسند ہے اور پھر اسی کے مثال کام کرتے مہنٹ نے عبدال مطلب کے پیر خوبل کے پاس سرائت اور چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا ہے اس میں قربانی کے رئیے عبداللہ عبدال مطلب کے سہتے بیٹے تھے بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے لیکن کرتے کیا مجبور تھے اپنی ولی تدانے کے علاہ ان کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہی خوبل دیتہ کو پسند تھے عبدال مطلب نے بیٹے کا ہاتھ پسند لے کر جنجم کے پاس دے وہی بلی بیدی جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا تھا وہی لا کر کرتا اشاف اور نائر کے سامنے یہ ان کے بڑے دیوتہ تھے یہ خبر لوگوں کے جن پر بیجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ بن کر چیت رہے سارے سیر میں پیل دی جو جس سال میں تھا عبدال مطلب کی طرف بھاگ لیا دوڑ پر دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جمع ہوگئے جس نے دیکھا اسی کی جبان پر یہ تھا کہ نہیں عبدال پوری کرنا ضروری ہے آخر میں کروں تو کروں کیا کروں جبان اللہ اس میں کس میں اس مہن میں کیا بولا کیوں ہو ہو جس ان کو ڈرانے کے لئے اندر اندر جبان اللہ اگر مال پران طل بن سکے تو ہم راضی ہیں اوٹ بھی اوٹ قربان کرنے سے بھی کام بن جائے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں اور کہتے ہیں اوٹ دے تو کوئی بات نہیں دے لے واپس وہ اللہ اوٹ کھائے گا سوچ وطار کرنے بات آگے دیکھو لوگ بہت دیر تک سوچ تیرے آپس مسئلہ کرتے رہیں کیا کریں پھر تیہ ہوا یسرید کے لکت ایک جوٹ سی عورت ہے گچیا سلطانے میں وہ ماہر ہے سر کر اس سے پوچھا جائے لوگ جائے اس عورت سے مجھے اس کو سارا خال بتا سب کچھ سن کر لینے کے بعد اس نے پوچھا کسی قیدی کو چھڑوانا ہو یا کسی اپرادی کی جان بتانی ہو تو کتنا پران سل دیتے ہو لوگوں نے کہا دس اوٹ اور عورت نے کہا دس اوٹ اور عبداللہ کا نام کے نام کی چھٹھی ڈالو اگر اوٹوں کے نام چھٹھی نکلائے تو ٹھیک ہے ورنہ دس بیس اوٹ کر دو اگر پھر بھی نام نہ نکلے تو دس اور بڑھا دو اس طرح دس جرب مان جائے لوگوں نے ایسا ہی کیا دس اوٹ اور عبداللہ کے نام کی چھٹھی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکلا دس بڑھا دیئے صرف عبداللہ کا نام نکلا کہنے کا باؤ یہ ہے کہ اے خدا پران مل قبول کر لے اے رب عبداللہ کی جان بچالو جب بٹے بٹے سو اوٹ ہو گئے تو چھٹھی اوٹوں کے نام نکلائی اب کیا تھا لوگ خوشی سے اچھل اچھے عبدالل مطلب کو ہر طرح سے مبارک بات دی جانے لگی مبارک ہو عبدال مطلب اللہ نے بیٹے کا فضیعہ پران قبول کر لیا بتا یہ چکے لارہ کھیل ہو رہی آتما بکانے کے لئے اندھان گروہوں نے لیکن عبدال مطلب کو عدی اتمنان نہ ہوا دو بار اور چھٹھی ڈالی دلوائی کی کوئی سک نہ رہ جائے خدا کی مرض ہی کیا ہے صاف معلوم ہو جائے جب پوری طرح اتمنان ہو گیا تو اونٹوں کی قربانی کی گئی یہ کٹوائی نکمی آتمہ پیر نے اس طرح گذر ہوئی اور وہیں چھوڑ کر انہوں نے مات بھی نہیں کھایا وہیں چھوڑ کر چھوڑ دیئے اور چھوڑ دیئے جو اتمنان اس کا فائدہ اتمنان اس پہلی آتمہ انہوں کو چھوہ بھی نہیں آگے دیکھو نیچے باپ نے بیٹے کی عورتے اب عبداللہ کی سادھی ہوتی ہے حضرت محمد کے پوجہ پتا کی باپ نے میٹے کی عورتے سادھی کا پیغام دیا آمنہ کے گھر والوں نے اپنے سوڑھا کے کی بات سمجھی خوشی خوشی تیار ہوگی سیکپٹ سادھی ہوگی رواز تھا کہ دلہ سادھی کے بعد تین دن سسرال میں رہے گا عبداللہ سادھی کے کچھ دن کچھ ہی دن ہوئے تھے یہ پاریوں کے ایک کاغلہ سام جا رہا تھا اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو دیئے واپسی میں مدینے سے گجرے یہاں ان کے باپ کا نیحان تھا تھکے تو تھے ہی دم لینے کے لیے ٹھہر گئے اور پھاک سے بیمار پڑ گئی اور ساتھیوں نے وہیں چھوٹ گیا نہیں کہ دیکھو اس پیاری آتما کی مر کی ہوگی عبداللہ کے انتقال کی دکھت خبر آئی آ رہی تھی آج وہاں سے آج وہاں سے عبداللہ کے انتقال کی دکھت خبر آ رہی ہے خبر بڑی درگناک تھی نوجوان کی موت اور وہ بھی عبداللہ آبیتار کرنا ان باتوں کے اوپر یہ دوست نہ ہندو کا نہ مسلمان کا نہ عیسائی کا نہ سکھ کا یہ دوست ساتھ مہ پر گروہ کا ہے جس ان بھولی آتماؤں کا اپنے سوارت بس اپنے بکوات دوں بر ان سے ظلم کرواتے ہیں اب اس کی رہ کھ نادان عورت نے پہلے تو اس پاکھن بی مہنت نے کہا کہ عبداللہ کا عبداللہ فی کا تیر اس کی طرف ہو گیا موت ہو نائن ساتھ تیروں میں دیکھ گا موت اور پھر جب دیکھا نا اگباس بگر جا رہی ہیں لوگ ان کو بے کانا لیں اور ایک بی نا سے دعوات لیں تمہارے کن لگا سے کچھ اوٹ بھی چلیں گے آج میں نہیں تو اوٹ چلے گا اب پچھ اوٹ پرشن ہوگی اور پھر پاکھن دی اور پاس پہنچے تو پیار گوڑی آتما اوٹ نے پھر اپنا ذلہ رکھا ہوا ساتھ اس میں کوئی اپلکسی محصب اللہ کل گا سے کر دو اور سو وٹوں کی قربانی کر دو اب انہوں نے سو وٹوں کے حجہ کروا دی آپ دیکھو پرماتما راجی نراج ہو گیا جس بیٹے کو بتانا ساتھ تھے اللہ میں سے اس کو ختم کر دیا کیونکہ اس مہنت نے ارخوا گرو سے نکل گیا تو قبیر پرماتما یہی بتاتے جا رہے ہیں کہ تم پڑھ لو پیاری آدماء یہ لکھا کیا ہے تم کر کیا رہے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے عبداللہ جی کی سادیف ہوتی ہے آدمی سری حضرت محمد جی کی پجے مات جی کا نام آمینہ تھا اور جب حضرت محمد جی ماں کے پیٹ میں تھے ان کے پجے کی مرتی ہوگی اور جب چھے ورس کے تھے تم ماں کی مرتی ہوگی اب آپ کے سامنے دیکھ یہ فرماتما ایسے ظلم کرنے سے کوئی سکھی ہو سکھا ہے کبھی نہیں ہو سکھتے دکھ ہوگا سکھ نہیں ہو سکھتا یہ کبھی فرماتما بتانا آتے ہیں کہ نازان برولوں تمہیں گمراہ کرتے ہیں اور ہم ڈرتے ان کے پیس سلط کی اب کیا کرے حضرت محمد اب آپ یہاں پڑھ چکے ہو یہ قربان نہیں آپ یہاں تک پڑھ چکے کہ ان کی سادی ہوگی وہ بیمار ہوگی اور حضرت عبداللہ کی مرتی ہوگی حضرت محمد جی کے پجے پتا کی اب دیکھئے یہاں دیکھئے عبداللہ کا انتکال ہوا تو آمینہ گرب وقی تھی جب حضرت محمد جی کے پجے پتا جی کی مرتو ہوگی تو حضرت محمد بگت مطی آمینہ جی کے پیٹ میں تھے اور پھر دیکھو تو بار کا دن تھا ربی عدول کی بارہ کا نام عبداللہ صلی اللہ رکھا اب دیکھو اوپر کریں اب دیکھئے گا اب ماں کی ممتا کی اور دادا کی پرس پرسی دونوں محمد صلی اللہ سے بہت پیار کرتے تھی ہمیشہ ان کی نگاوں کے سامنے رکھتے تھی دادا اور ماں نے پالا ہر طرح سے ان کا سال رکھتے سے یہ سی سال کے ہو گئے تو ماں کا جی ساہا کی سوہر کی اپنے پتی کی قبر دیکھیں اتب مدینے کے لیے روانہ ہو گئی سوہر کی طرح آمنا بھی رستے میں بیمار ہو بھی اپنے پتی کی بیمار باپ باپ کے سائے سے محرم اور ابھی یہ احساس ہوا ہی تھا احساس ہوا ہی تھا کی ماں بھی جل بھی ماں کی مر کی ہوگی آپ بھی باپ کی قبر دیکھی بی کی ماں کی کچھ قبر سیار ہوگی اب دیکھ چھالیس نمبر پر پر آئیے اوپر دیکھئے چھالیس نمبر پر خدیدہ پہنچ اونسے بھرانے کی عورت کی خدیدہ جس ان کی ساجی کی حضرت محمد کی ان کی ونساولی پانچ ونساولی پس تک اس محض کسی تک پہنچ آپ سے داد دی تھی وی بنی خضم مک مک جوم کے دو دو رہیسوں سے یہ بنی یہ بنی مک جوم کے دو رہیسوں سے آگے پیچھے بیائی یعنی پہلے ایک تی بیائی وہ مرگیا دوسرے تی جائے سرمرشی ہوگی وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے ودا ہوگئے آگے دیکھے کیا ہوں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے وہ ہے خویلت کی بیٹی خدیجہ سے مکھا کرنا چاہتا ہے اس طرح یہ مبارک کام پورا ہوا قریح کی سب سے عزت عزت والی عورت سب سے بائی عزت عورت قریح کے امین کے گھر آ دئی اس میں آپ کی عمر پتیس سال دو مہینے دس دن عمر تھی اور بی بی خدیجہ کی زدوہ کی خدیجہ کی چالیس سال کی عمر تھی آپ باون پر دیکھو خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی آمند پورا زندگی تھی ان کا ساتھ آپ کے لئے خوش ہی خوش تھا سکھ ہی سکھ تھا اب دیکھو کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کے لئے سکھ ہی سکھ تھا یا دونوں پتی پتری روح میں رہتے تھے اب دیکھنا سوش تھے کہتے ہیں یہ سکھ زیادہ نہیں رہا کیا ہوا کہ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور خوشی کے دن جلدی بھی ختم ہوگئے آپ کے آپ کے سب میں سے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوگی کاسم تائب اور تاہیر یہ تین پوتر تھے اور تین وں بھی مرتی آپ صبر کرتے رہے آپ صبر کرتے رہے بس میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا اور بڑے سویتے اپنے زگر کے سکڑوں سے کا گم سین کرنا پڑا ہے فرما آتما ہے میرے مالک اب دیکھو پلی آتما جس جس نماز کے کرتے کرتے اور ان پوداؤں کے کرتے کرتے حضرت مومن کا بہا ہوا پہلے سو معمر گی ستامرہ پھر معمر گی آج سال جو معداد دائجی مرت ہوگی جب یہ آج مرت کے تھے اب ساجی ہوئی ایک بدوہ سے بھی تاریخ گریب آدمی میں کون گیا ہے لیکن یہ حضرت مومن جو تے وگوان کے نام کے دنی تھے اور سنسار کی درستی سے ندھن لگے اس میں کوئی تین لڑکی نہیں دی اور کے والے ایک ودہ سے بیا ہوا اور اسے سات سنتان ہوئی تین لڑکے چیئر لڑکی اور تین نو لڑکے ان کے آنکھ شاہر گئی مرت کو پراب اس سے بڑا دو پرانی پرانی ہو سکتا ہر کر بھی بگتی کی آد لی ہوئی اے پرماس کبھی ساب یہ بتانا جاتے ہیں تم جو بگتی کرے ہیں یہ کال تک کی ہے اور یہ جیونی کبھی سکھی نہیں بلکہ یہ سات ترگرد ہونے کے خانی ہوتی اللہ آدمی ہوتا اب آگے دیکھئے اب کیا بتانا جاتے ہیں کہ پھر حضرت محمد کو یہ بگتی کرتے رہتے تھی اور جن میں بچوں کے پاس رہتے تھے اور رات کو گفاؤں مزل ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بھی ان کی یاد رکھتی کیا ہوئی کہ کیسے کہ ایک زبرین ایک دن یہ گفاؤں میں بیٹھے اپنی ساتھ نہ کرے تھی جیسی کیونکہ تک سکتی اور وہ اندر بگتی ایک آن ساتھ میں بیٹھ کیا سورہ آجنہ کرتے تھے وہاں ایک زبرین نام کا دیوتا آیا اور اس کو زبر دختی پکڑ کہ اتنا دبوست جا کہ بہبیت ہو گیا کامپن لگ سارا پری پھر چھوڑ دیا کہا پڑھو یہ کہتے پڑھنا چلا گیا اور یہ سارے کامپتے پہ اپنے گر آگئی آکے بخار جیسے سکی ہوگی اس کی پتنی خدیزہ کہ رہی ہے کیا ہوگی آپ کو کہ مجھے وہ لحمت مجھے کمل دے دے پھر جب تھوڑی سی دیر میں ہوں شام تھوا پھر بتائے کہ ایسے میرے ساتھ یہ دیکھنا ہوتی اپڑی اپنی آنکھوں سے یہی جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ اور ان کے کون ہیں نیتے محمد انعیت اللہ سبحانی سبحانی اوپر دیکھئے پھر جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد انعیت اللہ سبحانی اور انواد کیا ہے ناسم غادی فلاحی یہ کہ مکردی مکتبہ اسلامی پبلی سرد نئی جلی اور چیزی آگے دیکھئے ہم یہاں سے پڑھیں گے سکھ سکھ پرشت ہیں پیارے نبی حلل کی چالیت سال جرہ قریب آگی چالیت ورس کے ہو گئے یہ اب آپ پر یہ حقیقت کھلنے شروع ہوگی جس کی آرجو میں آپ رہتے تھے آپ کی رہتے تھے اسی کی سالوں سے تلاس تھی جس کے لیے آپ بے حد بے قرار تھے سالوں کی عواجت اور تفکتہ سے روح پر کاس مان ہوگی جن درپن کی طرح دمک اٹھا اندر دمک اٹھا اور آپ کی حالت جیسی ہوگی کہ اب آپ پر اللہ ہدایت اتارے آپ کو سخت سوپن دکھنے شروع ہوگی آپ نے حقیقت کھل گئی اندکار کے بازل تھٹ گئے جنہوں نے جنہیں ہٹانے کیلئے آپ برابر کوشش کرے سے آپ کے سامنے سخت مار سپس ہوا ہوگیا آپ سلل نے سوپن میں دیکھا دنیا کی رنگینی چار دن کی ساندنی ہے اور یہ یہ کے شک اور لذت صرف وقتی ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے اب دیکھو اتنی قصد بنا کر کے پیاری آدماء نے کیا دیکھ ہوا اس طرح رمضان کے کچھ دن بیٹھ گئے ایک دن آب سلل گفہ میں آرام کر سبح کا سہانہ سمی تھا اتانک ایک فریستہ دکھائی دیا بہت ہی خوبصورت حکیل تھا ہاتھ میں حسین ریسم کا ایک ٹوکڑا بھی تھا بولا پڑھو آپ سلل گھمرا گئی حرمایہ مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ کو ایسا میں تو سوا کہ جیسے وہ گلہ گھونٹ رہا ہو جبر گھونٹ رہا ہو اور سریر کو بھیج رہا ہو پھر چھوٹ دیا اور کہا پڑھو آپ نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر آپ کو محسوس ہوا کہ وہ گلہ گھونٹ رہا ہے اور پھر سریر کو بھیج رہا ہے پھر چھوٹ دیا اور کہا پڑھو آپ کو اندیسہ ہوا اس بار آپ جور سے جور سے بھیجے گا فرمایا کیا پڑھو بولو درستہ گولی اگر بتاؤ کیا پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو خون کی خوچکی سے پڑھو تمہارا میرے بار رب ہے ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہے کچھ سکھا وہے کچھ سکھا جو اسے معلوم میں تھا قرآن یہ قرآن کی آیت ایسی اترنے لگی یہ لے کر آیا وہ فرسطے نے یہ بتانے پر علل نے پڑھا پڑھتے ہی یاد ہو گیا جتنا انکت ہو گیا پھر فرسطہ چلا گیا آپ اٹھ کڑے ہوئے بیعت سے جل بیٹھا جارہا تھا دل کے گبراج سے تیرہ اترا ہوا تھا آپ سہمی سہمی نگاہوں سے گفہ کی طرف دیکھنے لگے ایرانی اور گبراج کی حالت کی دل کی دل سوچنے لگے کی اگر